اسلام علیکم ناظرین میں سبیحہ تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرخیاں ہیدراباد کے پرانے شہر میں جنتا کرفیو کا بہترین رد عمل تلنگانہ میں اکتیس مارچ تک لاکڈاؤن وزیر اعلیٰ کے چندرشکھر راو کا اعلان ہیدراباد میں دو اور کریم نگر میں ایک کرونا کے مشتبہ مریض کو پکڑا گیا تلنگانہ کی سرحدیں بند خطر سے واپس ہونے والوں کو روک لیا گیا گدرات ممبئی اور بیہار میں ایک ایک موت کرونا ویرس سے مرنے والوں کی تعداد ہوئی ساتھ اور اب خبروں کی تفصیل ریاست تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشکھر راو نے اپنے ارکان خاندان کے ساتھ پرگتی بھون میں کرونا ویرس کے خلاف تعلیہ بجائیں اس موقع پر عذرہ بھی موجود تھے ملک بھر میں کرونا ویرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں اسی کے حصے کے طور پر ملک گیر سطح پر آج جنتا کرفیو کا اعلان کیا گیا جبکہ تلنگانہ میں بارہ کے بجائے چوبیس گھنٹوں تک جنتا کرفیو کا اعلان کیا گیا ہے سرکاری ذرائع کے مطابق اب سے کچھ ہی دیر میں یعنی کے پانچ بجے ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندرشکھر راو نے اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا اجلاس کے بعد وہ سہ پہر پانچ بجے انہوں نے میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں اکتیس مارس تک لاکڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا واضح رہے کہ راجستان میں اس مہینے کی اکتیس تاریخ تک لاکڈاؤن کا اعلان کیا جا چکا ہے تلنگانہ میں آج صبح چھے بجے سے چوبیس گھنٹے کا جنتا کرفیو جاری ہے جو پیر تیویس مارچ کی صبح چھے بجے تک جاری رہے گا اس دوران ہیدراباد کے پرانے شہر بلخصوص چار منار گلزارہوز مدینہ پتھرگٹی تمام دکانات آٹیسی بسیس آٹوز ٹیکسی مال سب بند ہیں خاص طور پر ان علاقوں میں چھوٹے کاروبار کرنے والے سینکڑوں افراد فٹ پات اور ٹھیلا بندیوں پر دیکھے جاتے ہیں لیکن کرفیو کے پیش نظر یہ تمام افراد بھی اپنے کاروبار کو بند کر دیا ہے سکندراباد ریلوے سٹیشن پر کاکیناڈا بھونگی ٹرین میں کرونا ویرس کے مشتبہ شخص کا پتا چلا ہے جس کے بعد اس کو پکڑ کر گاندھی ہسپیٹل منتقل کر دیا گیا یہ شخص جس کے ہاتھ پر گھر میں الگ تھلک رہنے کی مہر تھی ٹرین کی بوگی ایس سکس میں سفر کر رہا تھا یہ شخص دبائی سے شہر ہیدراباد آیا تھا اور آنتر پردیش جا رہا تھا ٹرین کے مسافرین نے اس کے ہاتھ پر لگی مہر دیکھی اور ٹرین کو رکھوا دیا بعد ازاں محکم سہد کے اہدداروں نے اس کو گاندھی ہسپیٹل منتقل کیا بعد ازاں ٹرین کی جراسیم سے پاک کیا گیا اسی دوران شہر ہیدراباد کے نامپلی ریلوے سٹیشن میں ممبئی ایکسپریس ٹرین میں پولیس نے ایک شخص کو پکڑا جس میں کرونا ویرس کی مشتبہ علامات کے شبہات پائے گئے یہ شخص ہیدراباد کے منگل ہاتھ علاقے کا رہنے والا ہے اس کو فوری طور پر گاندھی ہسپیٹل منتقل کر دیا گیا اسی دوران تلنگانہ کے کریم نگرزلے میں میڈیکل آفیسر نے ایک شخص کو کرونا ویرس کی مشتبہ علامات کے ساتھ پکڑا اور اس کو الگ تھلگ وارڈ میں داخل کروا دیا گیا یہ شخص انڈونیشیا کے گروپ کے ساتھ تھا اور ان باشندوں کے مضبط پائے جانے کے بعد لا پتا ہو گیا تھا کرونا ویرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ریلوے کی جانب سے تمام مسافر برادر ٹرینوں کو منسوخ کرنے کی فیصلہ کیا گیا ہے اب تک جن ٹرینوں کو بن کر دیا گیا تھا وہ 31 مارچ تک منسوخ رہیں گی انڈین ریلوے اور کونکن ریلوے نے اس سلسلے میں مشترکہ اعلان کیا ہے دور دراز مخامات کو چلائی جانے والی فاسٹ ایکسپریس ایکسپریس ٹرینوں انٹر سٹی ٹرینوں کو مکمل طور پر منسوخ کر دیا گیا ہے تمام سب اربن ٹرینیں کولکتہ میٹرو ٹرین مکمل طور پر بن کر دی گئی ہیں یہ ٹرینیں 31 مارچ کی رات 12 بجے تک بند رہیں گی صرف مال گاڑیاں ہی چلائی جائیں گی ملک میں کورونا ویرس کوئیڈ 19 کے بڑھتے معاملوں کے مدنظر سبھی مسافر ریل خدمات میٹرو ریل خدمات اور بین ریاستی بس ٹرانسپورٹ خدمات 31 مارچ تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور جن پچیتھر ازلا میں کورونا ویرس کے معاملے پائے گئے ہیں ان میں ضروری کو چھوڑ کر سبھی خدمات بند رہیں گی کابینی سیکریٹری اور وزیر آزم کے پرنسپل سیکریٹری کی سبھی ریاستوں کے چیف سیکریٹریز کے ساتھ آج صبح ہوئی آلہ ستحی اجلاس میں یہ فیصلے لیے گئے میٹنگ میں اس بات پر اتفاق ظاہر کیا گیا کہ کورونا کے برتے اثر کے پیش نظر پابندیوں میں اضافہ کرنا ضروری ہے ملک بھر میں کورونا ویرس سے مننے والوں کی تعداد ساتھ تک پہنچ گئی ہے ریاست مہراشتہ ممبئی میں واقع ایچ ایس لائنس ہاسپٹل میں کورونا ویرس سے متاثر 63 سالہ شخص کو شریک کروایا گیا تھا جہاں اتفاق کی صبح اس کی موت واقع ہو گئی برہن منسپل کارپریشن کی جانب سے اس بات کی صدق کی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ متاثرہ شخص شگر بی پی اور ہارٹ کے مسائل سے دو چار تھا ویرس سے متاثر ہونے کی وجہ سے اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی اسی طرح بیہار میں بھی کورونا ویرس کے ایک مریض کی موت ہوئی ہے جس کی عمر 38 سال ہے اور وہ خطر سے آیا تھا جبکہ گجرات کے صورت میں انیتھر سالہ شخص کی بھی دورانے علاج موت ہو گئی جو دہلی سے ٹرین میں صورت آیا تھا اور کورونا ویرس سے متاثر ہونے کے بعد اس کا ایک ہوتل میں علاج کیا جا رہا تھا ملک کی باویس ریاستوں میں کورونا ویرس پھیل چکا ہے اور تین سو چالیس تک اس سے متاثر ہوئے ہیں دہلی کے شاہنباغ میں شہریت ترمیمی خانون کے خلاف جاری خواتین کے احتجاج کے مقام پر آج نامعلوم افراد کی جانب سے پیٹرول بم پھیکے گئے خومی نیوز ایجنسی نے اس کی اطلاع دی تاہم اس واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے مزید تفصیلات کا انتظار ہے اس واقعے کے فوری بات پولیس نے آگ کو بھڑکنے سے روک دیا جنتا کرفیو کے پیش نظر ریاست کی تمام سرحدات کو بند کر دیا گیا ہے ریاست میں اب تک کرونا ویرس کے 21 مضبط معاملات سامنے آئے ہیں اس کے پیش نظر تلنگانا کی سرحدات پر چیک فوس لگائے جا گئے ہیں جن پر نظر رکھی جا رہی ہے دگر ریاستوں سے آنے والوں میں اس مرس کی علامات پائے جانے کے پیش نظر ان سرحدات پر مکمل چوکسی اختیار کی جا رہی ہے متحدہ عدلہ بازلے کو مہاراشتہ سے جوڑنے والی سرحد پر بھی خصوصی انتظام کیا گیا ہے باسر دھرم آباد کے خریب بین ریاستی سرحد کو بند کر دیا گیا ہے تلنگانا کرناٹک کی زہیر آباد میں واقع سرحد کے خریب پولیس نے خطر سے آئے ہوئے سینتیس افراد کو روک لیا یہ تمام افراد اے پی کے ویجائنگرم سریقہ کلم کے رہنے والے ہیں خطر سے ممبئی پہنچنے کے بعد ممبئی ائرپورٹ پر ان کے طبی معینے کروائے گئے ان افراد نے کہا کہ وہ ملازمت کے سلسلے میں خطر گئے تھے راجستان کے وزیرعالہ اشوک گہلوت نے کہا کہ لاکڈاؤن کے دوران سٹریٹ وینڈر دہاری مزدوروں اور ایسے ضرورت مندوں جو ان ایف ایس اے فہرس سے باہر ہیں کو اکم اپریل سے دو مہینے تک ضروری غزائی اشا کے پیکٹس فراہم کرائے جائیں گے راجستان کے وزیرعالہ اشوک گہلوت نے راجستان میں باوی سے اکتیس مارس تک ضروری خدمات کو چھوڑ کر پوری طرح لاکڈاؤن کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں وزیرعالہ گہلوت سنیچر کو وزیرعالہ کی رہیشگاہ پر کرونا ویرس کے متاثروں کی صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے کرونا ویرس کی فوری نشاندہی کے لیے امریکہ میں تحقیق کا ایک نیا طریقہ کار مطارف کیا گیا ہے اس کے ذریعے سے پینتالیس منٹ میں مشتبہ شخص کے کرونا سے متاثر ہونے کی تصدیق ہو سکتی ہے اس طریقہ کار کے ذریعے متاثرہ شخص جس مقام پر مقیم ہے اس کا معینہ وحی کرنے کی سہولت فراہم ہوگی کیلیفورنیا میں واقع سیف فائیڈ نامی طبی تحقیقی ادارے کے سائنسدانوں نے اس نئے طریقہ کار کو ترقی دی ہے ہیلت اینڈ ہیومن سرویس سیکریٹی کے مطابق اس مہینے کی تیس تاریخ سے اس کا استعمال کیا جائے گا امبیت کر اردو نیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نزہ ہے ہیدراباد کے پرانے شہر میں جنتا کرفیو کا بہترین رد عمل تلنگانہ میں اکتیس مارچ تک لاکڈاؤن وزیر اعلیٰ کے چندرشکھر راو کا اعلان ہیدراباد میں دو اور کریم نگر میں ایک کرونا کے مشتبہ مریض کو پکڑا گیا تلنگانہ کی سرحدیں بند خطر سے واپس ہونے والوں کو روک لیا گیا گجرات ممبئی اور بیہار میں ایک ایک موت کرونا ویرس سے مرنے والوں کی تعداد ہوئی ساتھ اسی کے ساتھ ہی امبیت کر اردو نیوز یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ